سورت الجمعہ سورہ جمعہ کا تعرف مقام نزول سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں دو رکو اور گیارہ آیتیں ہیں جمعہ نام رکھنے کی وجہ سات دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں اس سورت کی آیت نمبر نو میں لفظ الجمعہ موجود ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے سورہ جمعہ سے متعلق دو احادیث نمبر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکدس علیہ السلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے نمبر دو حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور علیہ السلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک عامال کرنے پر اُبھارتے تھے جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے سورہ جمعہ کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کے عصاف بیان فرمائے گئے ہیں نمبر دو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممعوذ فرمایا نمبر تین تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مضمت کی گئی اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں نیز یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں وہ بہر سورت انہیں آ کر رہے گی نمبر چار سورت کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں سورہ صف کے ساتھ مناسبت سورہ جمعہ کی اپنے سے ماں قبل سورت صف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عذیتیں دی انہیں ذکر کیا گیا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا حال اور ان کی امت کی فضیلت تو شرافت بیان فرمائی تاکہ دونوں امتوں میں فرق ظاہر ہو جائے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا اور سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ دو عالم کے تاجدار اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ ترجمہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہائیت پاکی والا بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے یسبحل اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ انتہائی پاکی والا عزت والا اور حکمت والا ہے تسبیح کی تین اقسام تسبیح تین طرح کی ہے نمبر ایک خلقت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ ہر شئے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت حکمت اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے نمبر دو معرفت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں نمبر تین ضروری تسبیح وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جہر یہ تسبیح کرتا ہے ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي رَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ وہی ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم اتا فرماتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہی ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ارشاد فرمائے کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نصب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے انہیں باطل عقیدوں مضموم اخلاق دور جہالیت کی خباستوں اور قبیح عامال سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن سنت اور فق یا شریعت کی احکام اور طریقت کے اثرار کا علم تا فرماتے ہیں اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک باطل اقائد اور خبیص عامال میں گرفتار تھے انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی نبی پاک علیہ السلام کی صفت نبی امی کی تین وجوہات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں یہاں اس کی تین وجوہات سمات کیجئے نمبر ایک آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے کتاب شعیہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا نمبر دو آپ کی بعصت ام القرآن یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی اور یہ آپ کی فضیرت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی خط ایک ذہنی سنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے تو جو ذات ایسی ہو کہ کلم آلہ اس کے زیرے فرمان ہو اس کو اس کتابت کی کیا حاجت پھر حضور اکرم علیہ السلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم موجزہ ہے آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے پیشاوروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ ہی طرح لے کیا خوب فرماتے ہیں فرشتہ ارش سب آئینہ زمائر حاضر بس قسم کھائیے امی تری دانائی کی آیت اس آیت سے پانچ باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک دل کی پاکی حضور اکرم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے ایمان اور عامال پاکی کے اسباب ہیں نمبر دو قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور علیہ السلام نہ بھیجے جاتے نمبر تین ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے نمبر چار قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بھلکہ حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیم سے سمجھا جائے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے نمبر پانچ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے عالی حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اکرا رب کل اکرم نہیں وآخرین منہم لما یلحقو بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یکتیه من یشاء ترجمہ اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے جسے چاہے دے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے وآخرین منہم اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ السلام پاک کرتے اور علمتہ فرماتے ہیں یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ السلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے اور اگلوں سے نام ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے سنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے لبا آپ نے یہ آیت وَآخَرِنَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اس نے دو یا تین بار عرص کی اس وقت ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر دین سرئیہ یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ اکرام علیہ مردوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک کو صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ یہ اللہ کا فضل ہے یعنی رسول کریم علیہ السلام اور ان کی امت کی فضلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ ترجمہ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا ان لوگوں کی مثال گھدے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَانِ ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اکدس علیہ السلام امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا اور اس میں مذکور سرکار دوالہ ملی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہوں یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں یہودیوں کو گدے سے تشمیع دینے کی وجوہات اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدے سے تشمیع دی گئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ گدے میں جہالت اور حماکت کا مانا دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے تشری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدے کو حقیر سمجھا جاتا ہے قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معانی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیئے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے علم پر عمل نہ کرنے کی پانچ وعیدیں یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی پانچ وعیدیں بھی سمات کیجئے نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا نمبر دو حضرت ولید بن اقبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے حالانکہ ہم جنت میں اسی علم کے ذریعے داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے ہی سیکھا تھا وہ کہیں گے ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے نمبر تین حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عویمر اس وقت تمہارا کیا آہل ہوگا جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا تو نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل رہے اگر تو نے یہ جواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو تم سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا اگر تو نے کہا میں جاہل رہا تو تم سے کہا جائے گا جاہل رہنے میں تمہارا عذر کیا تھا تم نے علم کیوں نہ حاصل کیا نمبر چار حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو علم حاصل نہ کرے اور اس آدمی کے لئے بھی ہلاکت ہے جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل نہ کرے نمبر پانچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف ہے جو کلام حکمت والا کرے گا اور عمل گناہوں پر کرے گا ترجمہ تم فرماؤ اے یہودیوں اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگ نہیں تو ذرا مرنے کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو تم فرماؤ اے یہودیوں یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص ہمارے لئے ہے اور جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لئے ان سے فرما دیں اے یہودیوں تمہیں یہ گمان ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو تاکہ موت تمہیں اس تک پہنچا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے ترجمہ اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے یعنی یہودیوں نے جو کفر کیا اور رسول کریم علیہ السلام کو چھٹلایا اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی موت کی تمنا کرنے کا شرع حکم احدیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے موت کی آرزو نہ کرے نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے اور گناہگار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے البتہ اگر مجبوری میں موت کی عرضو کرنے ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا گیا سنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آئی ہوئی مسئیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے پھر اگر کرنے ہی پڑ جائے تو یوں کہے اے اللہ عزوجل جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں یہ حدیث گودشتہ دونوں احادیث کی شرع ہے کہ بیماری اور آزاری سے گھورا کر موت نہ مانگے اور جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہائیت ہی پیارا طریقہ ہے کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے گویا موت کی تمنہ کہہ بھی لی مگر قائدے سے یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعات کے حکم پر بھی عمل ہو گیا مزید فرماتے ہیں موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی اگر حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنہ کرتا ہے تو اچھا ہے اور اگر دنیاوی تکالیف سے گھورا کر تمنہ موت کرے تو برا ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اس آیت میں ظالم سے مراد کافر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے اور وہ انہیں سخت سزا دے گا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاطیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة ثم تردون الى عالم الغیب والشهادت فینبئكم بما كنتم تعملون ترجمہ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤگے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے عامال بتا دے گا قل ان الموت الذي تفرون منه تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرما دیں اپنے کفر کے وبال کی وجہ سے تم جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح نہیں بچ سکتے بے شک وہ ضرور تمہیں آنے والی ہے اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ تعالی کی طرف پھیرے جاؤگے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور اس سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے پھر وہ تمہیں تمہارے عامال بتا دے گا تم نے دنیا میں کیا عامال کیے تھے اور وہ تمہیں ان عامال کی سزا دے گا قیامت کے دن عامال بتائے جانے کی تین صورتیں یاد رہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے عامال بتائے جانے کی مختلف صورتیں ہوں گی ان میں سے تین صورتیں سماد کیجئے نمبر ایک عامال نامیں دکھا کر عامال بتا دیے جائیں گے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فوضع الكتاب فتر المجرمین مشفکین مما فيه ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الكتاب هذا الكتاب لا يغادر صغیرہا ولا کبیرہا الا احصاها ووجدوا ما عملو حاضرا ولا يظلم ربک احدا ترجمہ اور نامیں عامال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نامیں عامال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے اور لوگ اپنے تمام عامال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ذن نہیں کرے گا نمبر دو انسان کے آزا اس کے عامال کی گواہی دیں گے چنانچہ ارشاد باری طالع ہے ترجمہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے آمال کی گواہی دیں گے دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ آجم ان کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے عامال کی گواہی دیں گے نمبر تین زمین لوگوں کے عامال بیان کر دے گی جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے ترجمہ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا یا ایوہا لذین آمنو اذا نودی لی الصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع لالکم خیر لکم انکوتم تعلمون ترجمہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا ایوہا لذین آمنو اذا نودی لی الصلاة من یوم الجمعة اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں سماد کیجئے نمبر ایک اس آیت میں ازان سے مراد پہلی ازان ہے نہ کہ دوسری ازان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے اگرچہ پہلی ازان عزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے نمبر دو دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے نمبر تین اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے احتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا جمعہ کی وجہ تسمیہ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا بعد میں جمعہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ قاب بن لوی ہیں اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جمعاتوں کا اجتماع ہوتا ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ صیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارہ ربیل اول پیر کے دن چاشت کے وقت قبا کے مقام پر ٹھہرے پیر سے لے کر جب رات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عظم فرمایا بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھا روز جمعہ کے چار فضائل کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہاں ان میں سے چار احادیث سماد کیجئے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں نے جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی نمبر دو ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کسرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں میں نے ارز کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء اکرام وآلہ وسلم کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے اللہ تعالی کا نبی زندہ ہے روزی دیا جاتا ہے نمبر تین ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ عنہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک عید العزہ اور عید الفطر سے بڑا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نمبر دو اسی میں انہیں زمین پر اتارا نمبر تین اسی میں انہیں وفاد دی نمبر چار اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالی اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے نمبر پانچ اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین ہوا پہاڑ اور دریہ ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو نمبر چار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے جیسا کہ حدیث نمبر تین میں بیان ہوا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث مخاری شریف میں ہے تاجدار رسالت صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں ایک ساتھ ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالی سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے یاد رہے کہ وہ کونسا وقت ہے اس بارے میں روایتیں بہت ہیں ان میں سے دو قوی ہیں نمبر ایک وہ وقت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے نمبر دو وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے نماز جمعہ کے دو فضائل احدیث میں جمعہ کی نماز کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہاں ان میں سے دو فضائل سمات کیجئے حدیث نمبر ایک مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اس نے لغو کیا یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دے حدیث نمبر دو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالی اس کو جنتی لکھ دے گا نمبر ایک جو مریض کو پوچھنے جائے نمبر دو جنازے میں حاضر ہو نمبر تین روزہ رکھے یہاں نماز جمع کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہیں جمع کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں چنانچہ یہاں اس کی دو وعیدیں سماعت کیجئے نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جمع چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر کر دے گا پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے نمبر دو حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عذر کے بغیر تین جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا نماز جمع کی فرضیت کی شرائط اور دیگر مسائل کے لیے بہر شریعت کا مطالعہ فرمائیں نماز جمع کی فرضیت سے متعلق تین شرعی مسائل یہاں نماز جمع کی فرضیت سے متعلق تین شرعی مسائل سمات کیجئے نمبر ایک جمع فرض عین ہے اور اس کی فرضیت زہر سے زیادہ معقد ہے اور اس کا منکر کافر ہے نمبر دو جمع پڑھنے کے لیے چھے شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائے گئی تو جمع ہوگا ہی نہیں نمبر ایک جہاں جمع پڑھا جا رہا ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہو نمبر دو جمع پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جیسے جمع قائم کرنے کا حکم دیا نمبر تین زہر کا وقت ہو یعنی زہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے لہذا اگر نماز کے دوران اگرچہ تشہد کے بعد اثر کا وقت آ گیا تو جمع باطل ہو گیا اب زہر کی قضا پڑھیں نمبر چار خطبہ ہونا نمبر پانچ جمعات یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مردوں کا ہونا نمبر چھے اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے کسی کو روک ٹوک نہ ہو نمبر تین جمع فرض ہونے کے لئے گیارہ شرطیں ہیں اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمع فرض نہیں لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا نمبر ایک شہر میں مقیم ہونا نمبر دو صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں مریض سے مراد وہ ہے کہ جامعہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا نمبر تین آزاد ہونا نمبر چار مرد ہونا نمبر پانچ آقل ہونا نمبر چھے بالغ ہونا نمبر سات آنکھوں والا ہونا یعنی نابینا نہ ہو نمبر آٹھ چلنے پر قادر ہونا نمبر نو قید میں نہ ہونا نمبر دس بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا نمبر گیارہ اس قدر بارش آندھی اولے یا سردیر نہ ہونا کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہو نوٹ جمعہ سے مطالق شرعی مسائل کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے باہر شریعت جلد ایک حصہ چار سے جمعہ کا بیان مطالعہ فرمائیں ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے اس لیے لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو صرف مستحب ہو ترجمہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر جب نماز پوری ہو جائے یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لئے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ یا علم حاصل کرنے مریض کی عیادت کرنے جنازے میں شرکت کرنے علماء کی زیارت کرنے ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکییں حاصل کرو اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نسیبہو وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْفَطُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ ترجمہ پا جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا پا جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا شان نزول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی کافلہ آ پہنچا دستور کے مطابق اعلان کے لئے تبل بجایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دئیے حتیٰ کہ بارہ آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا میں حضرت عمو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان بارہ افراد میں شامل تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دئیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے آپ ان سے فرما دیں جو نماز کاجر و سواب اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لئے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رسک طلب کرو یاد رہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا اور صحابہ اکرام علیہ بن عدوان اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطری عمر ہے نیز اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے فیل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے